بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا جو پہلا سبجیکٹ ہے اس کا نام انٹرڈکشن ٹو ایڈوکیشن اور اس کا پہلا لیسن اس پہ ہم بات کریں گے سبجیکٹ کا نیم ہے انٹرڈکشن ٹو ایڈوکیشن اور اس میں ہم انتہاری ایمپورٹنٹ اور پہلا کوششن جو کہ ہونا بھی چاہیے اس سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کوششن ہے what is derivative meaning of education what is derivative meaning of education تو اس کوششن کو ہم نے سمجھنا ہے یعنی کہ جو لفظ education ہے یہ کہاں سے derived ہے کس سے محفوظ ہے اس کی ابتدا کیا ہے تو اس کا آنسر آپ کا کیا ہونا چاہیے ڈیریویٹیو کنسیڈر ایز ایجوکیر اینڈ ایجو سر تو لفظوں پہ ہم نے گھور کرنا ہے کہ یہ جو ٹرم ہے ایجوکیشن ایجوکیر اور ایجو سر سے محفوظ ہے اور دونوں کو ہم نے الگ الگ سے سکھنا ہے تو پہلی جو ٹرم ہے وہ ہے ایجوکیر اگر ہم اس کی پہلی ٹرم کی بات کریں تو وہ ہے ایجوکیر تو ایجوکیر کہاں سے لفظ نکلا ہے ایجوکیر اسے لیٹن ورڈ and it means to nourish to bring up to raise تین اس کے معنی بنتے ہیں لاتینی ایک تو سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ لاتین ورڈ ہے لاتینی لفظ ہے اور اس کے آگے تین میننگ ہوتے ہیں to nourish nourish کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا دوسرے نمبر پہ اس کے میننگ ہے to bring up بڑا کرنا پرورش کرنا بھی مطلب بڑا کرنا ہی ہوتا ہے اور bring up بڑھانا to raise تیسرے نمبر پہ اس کے میننگ ہے to raise یعنی کہ اٹھانا بڑھانا کسی چیز کو جہاں پہ ہو اس سے اوپر لے کے جانا تو ایجوکیشن کے اگر بات کی جائے تو جو بچہ ایک سکول میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کو nourish کیا جاتا ہے کہ اس لحاظ سے ایک وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتا ہوتا اس کے بارے میں اس کو awareness کی جاتی ہوتی ہے اور اس کی perverse کی جاتی ہے کس لحاظ سے کھانا پینا یہ ذمہ داری سکول میں نہیں ہوتی بلکہ یہ گھر کے کام ہوتے ہیں یہ والدین کے ہوتے ہیں اور bring up کرنا کس لحاظ سے education wise teacher کا کام ہوتا ہے اور جو کہ سکول میں ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک basic ہے educator کی جاتی ہے جہاں پہ بھی education system ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے تو nourish کیا جاتا ہے اس میں فرق کیا جاتا ہے ایک وہ بچہ جو سکول نہیں جاتا اس سے جو سکول جاتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو چیزوں کی پہچان ہونا شروع ہوتی ہے اس کو کتابوں کے نام سے لے کے آگے اس میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سارا کچھ سمجھایا جاتا ہے اور یہ very fast day سے لے کے جب تک ایک انسان پڑھتا رہتا ہے تو یہ process چلتا رہتا ہے اور اس کے ادارے اور اس کی classes مختلف ہو سکتی ہیں سکھنے کا عمل سکول میں ہو سکتا ہے گھر میں ہو سکتا ہے مسجد میں ہو سکتا ہے یا کسی محفل میں ہو سکتا ہے یا کسی meeting میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ educate کا system چلتا رہتا ہے سارے زندگی ایک انسان کا so educating a child means nursing اور bringing up the child according to specific aims تو جو بھی ہمارا aim ہو اگر کہیں پہ مقصد ہے مذہبی تعلیم دینا تو اس کے لحاظ سے اس کی nourishment کی جاتی ہے اس کو بڑھا کیا جاتا ہے اس کی جو وسط ہے وسط دماغ یا جو اس کی سوچ اس کو بڑھا جاتا ہے تو یہ ہو گیا educate تو educate کا ہم نے کیا سکھا کہ یہ ایک لیٹن وارڈ ہے اور اس کی تین میننگ ہے to nourish to bring up to raise next ہمارا جو دوسرا اس کا حصہ ہے definition کا وہ ہے educator edu c e r e educator to educator is also a لیٹن وارڈ and it means یہ بھی ایک لاتینی لفظ ہی ہے اور اس کے میننگ بھی further ہیں اور دو اس کے میننگ ہیں سب سے پہلا to lead out to lead out یعنی کہ اس کی رہنمائی کرنا جس سے وہ جس سے اس کو نکالا جا سکے یعنی کہ نکالنے کے لیے اس کی رہنمائی کرنا کس سے نکالنے کے لیے unawareness اندھیروں سے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جانے کا جو عمل ہے یا پھر دوسرے نمبر پہ جو اس کی میننگ ہے وہ ہے to draw out ایک تو ہے to lead out ایک ہے draw out اب اس کو اگر ہم simply دیکھنا چاہیں ایک بچے وہ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا آپ بتائیں تو وہ سیختے جاتے ہیں ایسے بچوں کے لیے lead کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس لرننگ کے environment سے گھبراتے ہیں تو ان کو کیا ہے مجبوراً اس unawareness یا darkness سے روشنی کی طرف لے کے جائے جاتا ہے تو ہم اس جگہ پہ ہم کہہ سکتے ہیں to draw out یعنی کہ جہاں پہ جس مول میں جس سوچ میں وہ ہے اس کو اس سے باہر لے کے جائے جائے تو اس لحاظ سے educating a child means drawing out بچے کو پڑھانے کا مقصد یہ کہ ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے what is hidden in the child جو اس کے اندر خصوصیات خوبیاں چھپی ہوئی ہیں اس کو باہر نکالا جائے ایک تو یہ ممانی ہے یا پھر اس کو اندھیرے سے نکالنا into light اور روشنی میں لے کے آنا تو یہ دو لحاظ سے ایک تو اس کی خوبیوں کو lead کرنا باہر لے کے آنا دوسرے نمبر پہ جہاں پہ وہ ہے اندھیروں میں اس سے نکال کے روشنی کی طرف lead کرنا اس کو draw کرنا خینج کے لے کے آنا تو اس لیسن میں ہم نے کیا چیزیں پڑھیں topic تھا ہمارا derivative meaning of education کہ جو education کا word ہے اس کے محفوظ meaning کیا ہے اس کے محنی کیا ہے تو ہم نے دیکھا اس کے دو اسے ہیں ایک ہے educator اور ایک ہے educator تو educator کہ ہم نے 3 meaning پڑھے educator کا مطلب باتا ہے کسی چیز کو to nourish to bring up to raise اس کو بڑھا کرنا بڑھانا پروریش کرنا پالنا so educating a child means nursing or bringing up the child according to specific aim جو بھی اس کا مقصد ہو اس کے لیاؤز سے اس کی پروریش کرنا اگر کسی mechanic کے پاس چھوڑیں گے تو وہ اپنے لیاؤز سے اس کی nourishment کرے گا اس کی raise کرے گا اس کا knowledge بڑھائے گا کسی دینی مدرسے میں چھوڑیں گے تو وہ دین کی تعلیم بتائیں گے اگر english کی کوئی book پڑھانا چاہتے ہیں یا english medium school میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے لیاؤز سے اور اگر جو حصہ تھا وہ ہم نے دیکھا educator 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 کا مطلب کیا ہوتا کہ lead کرنا نکالنا اس کی خوبیوں کو اور اندھیروں سے لے کے روشنی کی طرف لے کے جانا یعنی کہ اندھیرہ اس لیے کہتے ہیں جو educated لوگ ہوتے ہیں وہ روشنی میں ہوتے ہیں یا روشن خیال ہوتے ہیں اور جن کی education نہیں ہوتی اندھیروں میں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی سوچ وہی چیز ہوتی جو ان کو سامنے نظر آ رہتا ہے ان کو predict کرنا ان کو چیز سے link کرنا وہ چیز نہیں آتی تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حالانکہ اسی طریقے سے دوسرے دونوں انسانوں کی آنکھیں کام رہی ہوتی روشنی دیکھ رہی دونوں فارق ہم نے دیکھے کہ دو حصوں پہ ایک تو لیٹن ورڈ آئیے اور اس کے دو حصے ہیں ایجوکیر اور ایجو سر تو یہ تھی آپ کی ایجو میننگ کے لیاز سے اگر آپ کا یہ question آتا ہے تو آپ کی ساری ساری discussion ان دو topics یعنی کہ ایجوکیر ایجوکیر headings میں نے یہاں پہ لکھ دی اس میں مزید آپ جتنا بھی لکھنا چاہیں تو آپ نے حساب سے لکھ سکتے ہیں اس topic کو اگر آپ کو descriptive test میں کوئی question لکھنا پڑتا ہے تو یہاں پہ آج کا session end کرتے کو دعا فیسو موسیقی